آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کسان آندولن کو لے کر کے اب ایک نیا طرح کی تیاری کسانوں نے شروع کر دیا ہے پچھلے سیتالیس روز سے لگاتار پردرشن کر رہے ہیں کسان لیکن ابھی تک کسی طرح کا کوئی حل ان کی سمسیہ کا نہیں نکل پایا ہے پچھلے دنوں سرکار نے تین کرشی قانون بنایا تھے جن کے ویرود میں کسان پردرشن کر رہے ہیں اور دلی کے سبھی بورڈرز کو قریب قریب گھیر آ ہوا ہے لیکن چونکہ 26 جنوری قریب آ رہی ہے تو گرتنطر دیوست کے موقع پر کسانوں نے اعلان کیا کہ وہ باقاعدہ کسان پریڈ کریں گے یعنی کہ ٹیکٹرز کے ساتھ وہ راجپت پر پہنچیں گے کسان پریڈ کرنے کے لیے اب اسی کی تیاری میں آج کسانوں نے ایک کسان پریڈ کی ایک ریحلسل کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج ٹیکٹرز کی ریلی نکالی ہیں پانچ الگ الگ جتھے ٹیکٹرز کے آج کسانوں نے نکالے پہلا جتھا سنگو بورڈر سے نکلا تو دوسرا جتھا ٹیکری بورڈر سے جبکہ تیسرا جتھا گازی پور سے لے کر کے پلول تک نکلا اور چوتھا جتھا ریوا سن سے پلول اور پانچوا جتھا ڈانسا بورڈر سے مانے سر کے لیے روانہ ہوا یہ پانچ جتھے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں ٹیکٹرز اکھٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ گاؤں میں باقاعدہ کیمپین چلایا جا رہا ہے چھبیس جنوری کی کسان پریڈ کی تیاری کو لے کر کے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چھبیس جنوری کی پریڈ سے پہلے یہ سمسیہ کا سمدان ہو پائے گا کیا سرکار ان تینوں کرشی قانونوں کو واپس لے گی کیونکہ کسانوں نے صاف طور پر جب آٹھوے چرن کی بات ہوئی تھی تو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ جب تک قانون واپسی نہیں تب تک گھر واپسی نہیں اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ چھبیس جنوری کو کسان پریڈ ہوگی یا اس سے پہلے ہی سرکار کوئی سمدان نکال لے گی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ